جہاں دوستو کلاس 7th NCRT جو ہم کور کر ہیں اس کا یہ 5th ویڈیو ہے جس میں ہم چپٹر 5 کو کور کریں گے یہ جو ہے اس میں چپٹر کور کریں گے ساسک اور عمارتیں اہلا کوشن ہے کتب مینار کا نرمان کن دو ساسکوں کے دورہ کربایا گیا آپ کیا آپسن ہے کتب دین ایوک ایوان علاو دنکل جی دوسرا کتب دین ایوک ایوان علاو دنکل جی اور کتب دین ایوک ایوان علاو دنکل جی اس کا صحیح جباب ہوگا کتب دین ایوک ایوان علاو دنکل جی کتب مینار پانچ منجلہ ایمارت ہے جس کا پرشد ہے شوپی خواجہ کتب دین باکتیار کاکی کے نام پر اس کا نام پر ہے اس ایمارت کی پہلی منجل کا نرمان کتب دین ایوک کے دورہ کربایا گیا تثہ سیس منجل کا نرمان علاو دنکل جی اتنی بات دھیان میں رکھیں گے کہ کتب مینار کا نرمان کتب دین ایوک کے دورہ شروع کروایا گیا لیکن پورا کروائے گیا اس طرح سے آپ کے اپسن بھی صحیح ہوں گے اگلے پرزن کی اور ہے قطب منار میں اس سیت چھجے کے نیچے اس سیت اولیک کس بحہ سا میں لکھے گیا realization اس کے اولیک آپ کے اپسن ہے فارسی, عربی, سنسکیت اور تورکی اس کا صحیح جواب ہوگا عربی بحہ سا قطب منار میں اس سیت چھجے کے نیچے اس سیت اولیک جو ہے عربی بحہ سا میں لکھے گیا ہے اس سیت اولیک ganz بھہتا ہے تیسرے پرسن کیوں رہے ہیں مرد کال میں واسطو کلا کے نرمان سے سممندھت انوپرست ٹوڑا نرمان سہلی کا پرارو کس کے نرمان میں پریوکت ہوتا تھا آپ کے اوپسن ہیں مسجد، مندر، مقبر اور سبھی کے لیے اس کا صحیح انسل ہوگا اوپسن امبر دی مسجد کے لیے بھی مندر کے لیے بھی اور مقبروں کے لیے بھی اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانکاری دھیان میں رکھیں ساتمی اور دسمی ستابدی کے بیچ میں باستوکار بھاونوں میں اور ادھک کمرے دروازے اور کھرکیاں بنانے لگے تھے چھت دروازے اور کھرکیاں ابھی بھی دو اردوادر اسکھموں کے آر پار ایک انوپرست سہتیر رہ کر بنایا جاتے تھے باستوکلا کی یہ سیلی انوپرست ٹوڑا نرمان کا حلائی جاتی ہے آٹھمی اور تیرہمی ستابدی کے بیچ میں مندیروں، مسجدوں اور مقبروں تا تھا سیڈھیدار کون کے نرمان سے جورے ہوئے اس سیلی کا پریوگ ہوا تھا مقبرہ اور مندیروں کے لیے کیا جاتے تھے اس طرح اس کا انسر آپسن نمبر ڈ ہوگا اگلے پرسن کیوں اور ہے پرسن سنکھے چار کیوں کتھن اور کارن سے جورا ہوا پرسن ہے کتھن ہے بارہمی ستی کے آس پاس بسال، ڈھاچو، مندیر، مسجد، بھون کا نرمان سرلتہ اونگ تیجی سے ہونے لگا تھا کارن بتایا گیا ہے بارہمی ستی میں نرمان کارن میں چونہ پتھر سیمنٹ کا پریوگ بڑھ گیا یہاں اوچ سرینی کی سیمنٹ ہوتی تھی جس میں پتھر کے ٹوکرے ملنے سے ملنے سے کنکریٹ بنتی تھی تو اس طرح سے اس کا صحیح انسر ہوگا آپسن نمبر اے جو کتھن اور کارن دونوں صحیح ہے اور کارن کتھن کی صحیح اسپسٹی کرن بھی کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانکاری دھیان میں رکھئے بارہمی ستی کے آس پاس بسال ڈھانچے جیسے مندر مسجد بھون کا نرمان سلطہ سے ایمگ تیجی سے ہونے لگا کیونکہ اس صدی میں نرمان کار چونہ پتھر سیمنٹ کا پریوگ اتیادی سے ہونے لگا تھا یہاں اوچ سرینی کی سیمنٹ ہوتی تھی جس میں پتھر کے ٹوکرے ملنے سے کنکریٹ بنتی تھی تو اتنی جانکاری اس پرسن سے جروح ہی اور بھی دھیان میں رکھیں پرسن سنکھیا پانچ کی اور ہے کس ساسک نے دہلی ایک اوہنا برطمان جو کے دلی میں کہ ایک دم نکٹ ایک بسال تالاب کا نرمان کر کے بیع پک سممان پرابط کیا تھا اس بسال جلاسے کو حوج سلطانی اتوہ راجہ کا تالاب کہا جاتا تھا اس کی سے جورا ہوا ہے آپ کے اوپسن ہیں اکبر علاؤدن کھل جی بلبن اور التتمیس اس کا صحیح جواب ہوگا التتمیس التتمیس نے دہلی ایک اوہنا جو کی برطمان دلی میں ہے ایک دم نکٹ ایک بسال تالاب کا نرمان کر کے بیع پک سممان پرابط کیا تھا اس بسال جلاسے کو حوج سلطانی اتوہ راجہ کا تالاب کہا جاتا تھا تیس طرح اس کا انسر ہوگا اوپسن نمبر دی رسل سنگیہ چھا کیوں رہے ہیں کس مغل باسہ نے اپنی راجدھانی ساہ جہان آباد کو بنایا تھا آپ کے اوپسن ہیں جہانگیر ساہ جہان ناراشیگو اور اورنجیو اس کا صحیح انسر ہوگا اوپسن نمبر بھی ساہ جہان سولہ سوہ ارتی سیزبی میں ساہ جہان نے اپنی راجدھانی آگرہ سے دلی استانانتریت کی اور یمنا کنارے اپنی نئی راجدھانی ساہ جہان آباد کا نرمان کروایا تھا ساہ جہان نے یہاں لال بلوہ پتھر سے ایک مجبوط قلعہ کا نرمان کروایا جو کہ آج لال قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے دلی کے قلعے میں ساہ جہان نے دیوانے آم اور دیوانے خاص کا نرمان بھی کروایا تھا اتنی جانکارے اس پرسن سجوری اور بھی دھیان میں رکھیں گے پرسن سنکھیا ساتھ کی اور ہیں دلی استد جامہ مسجد کا نرمان کس مغل ساسک نے کروایا تھا آپ کے اوپسن ہیں ہمائیو اکبر جہانگیر شاہ جہان اس کا صحیح انسر اوپسن نمبر ڈ ہوگا لال قلعے کے نکٹ ہی شاہ جہان نے جامہ مسجد کا نرمان کروایا تھا اس طرح سے اس کا صحیح انسر اوپسن نمبر ڈ ساہ جہان ہوگا پرسن سنکھیا آٹھ کیوں رہے ہیں مغلہ استعافت تکلا کے انترگت چار باغ زہلی کے سندر میں نمین کتھنوں پر بیچار کیجئے والا قتھن ہے چار باغ بنانے کی پرمپرہ ہمائیو کے سمیس سے شروع ہوئی دوسرا چار سمان حصوں میں بٹے ہونے کے کارن ماغو کو چار باغ کہا جاتا ہے تیسرا کس میر میں اوست سالیمار باغ سیدھیدار چار باغ کا ایک سندر اُدھاہرن ہے تیس طرح سے ان کتھنوں میں سے اصت تے کتھن بتانا ہے جس کا کتھن جو کیول ایک ہے وہاں کتھن اصت ہے کیونکہ چار باغ بنانے کی پرمپرہ اکبر کے سمیس میں شروع ہوئی تھی اکبر کے آرمبک ساسنکال میں نرمیتھ بھونوں میں ہمائیو کا مکبرہ سب سے مہترپون ہے اسی مکبرے میں چار باغ پدتی کا سب سے پہلے پروک کیا گیا تدھا چار باغ سمان حصوں میں بٹے ہونے کے کارن ہی چار باغ کراتے ہیں چار ایکچلی چار باغوں میں بارا باغوں میں باٹ دیا گیا تھا اس لئے اس کا نام چار باغ ہے تو اس طرح سے اس کا صحیح انسل اپسن نمبر سی ہوگا جو اثر تکتر پوچھا گیا تھا اپسن نمبر سی اگلے پرسن کیوں رہے ہیں پرسن سنکھیا نو سا جہاں کے ساسنکال میں چہل سوطن اتبا چالیس کھمبوں کا صفحہ سمبھون کس سے کہا جاتا تھا آپ کے اپسن ہیں لالکلہ دیوانے آم اور دیوانے خاص موتی محل اور ہیرہ محل اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن نمبر بی دیوانے آم اور دیوانے خاص ایکچولی اس کے بارے میں کچھ اور جانکاری بھی دھیان میں رکھنی ہے دیوانے آم اور دیوانے خاص بیقتیت اور سابینک صفحہ ہے تو اتبا چالیس کھمبوں کے صفحہ بھون کہلاتے تھے اتنا دھیان رکھیں ساہ جہاں نے بھکو بھی سے اس کا نرمان کروایا تھا اگلے پرسن کیوں رہے ہیں پرسن سنکھ ہے دس نمبرکت قطروں پر بیچار کیجئے ساہ جہاں نے تاج محل کے نقصے میں ندی تٹ باق کی یوزنہ اپنائی دوسرا ندی تٹ باقی انترگت نرمان کار ندی تٹوں کے پاس باق کے بلکل کنارے پر ہوتا تھا آپ کے اوپشن ہیں کیول ایک کیول دو پوچھا کے ست قطر کون سا ہے تو ایک اور دو دونوں قطر ست ہے اوپشن نمبر سی اس کا صحیح ہوگا ساسن کے آرامبک برزوں میں ساہ جہاں کی راجزہانی آگرہ تھی اس سہار میں بسیسٹ برگوں نے اپنے گھروں کا نرمان یمنا ندی کے تٹوں پر کروایا تھا اس کا نرمان چار باقی رجنا کے ہی سمان آفچارک باگوں کے بیچ میں ہوا تھا چار باقی یوجنا کے انترگت ہی آنے طرح کے باگ بھی تھے جنہیں اتحاسکار ندی تٹ باگ کہتے ہیں اس طرح کے باگ میں نواز اسطان چار باگ کے بیچ اسطط نہ ہو کر ندی کے تٹوں کے پاس باگ کے بلکل کنارے پر ہوا کرتا تھا اتنی جانکاری اس پرسند سے اگلا پرسند مغلوں کے دوارہ باستو کلا کے چھتر میں چھت نرمان کے لیے بنگلہ گمبد تقنیق کا پروک کیا گیا یا کس چھتر کی اسطانیہ سیلی تھی آپ کے اوپسن ہے ایران عرب بنگال اور دکھن اس کا صحیح جواب وہ بنگال مغل ساسک اپنے بھونوں کے نرمان میں چھتری باستو کلا چھتری اپنانے کے بشیش روپ دکھتے ایکچولی بھون نرمان کلا میں وہاں بشیش دکھشتہ حاصل کیے ہوئے تھے اسی کرم میں انہوں نے بنگال کے اسطانی ساسک کے دوارہ چھپر کی جھوپری کے سمان دکھنے والی چھت نرمان کی تقنیق بنگلا گمبد کو اپنی باستو کلا کا ہنسہ بنایا تھا اتی جانکار اس پرسند سے جو بھی دھیان میں رکھئے پرسند سنکھیا بارہ کیور ہے مغل باستو کلا سے سمبندت پیترہ دورہ پیترہ دورہ کیا ہے آپ کے اپسن ہے مہجد نرمان کی تقنیق مکبرہ نرمان کی تقنیق سنگ مرمت اتوہ بالوہ پتھر کو الانکت کرنے کی تقنیق گلے کی اوچائی کو بڑھانے والی تقنیق اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن نمبر سی سنگ مرمت اتوہ بالوہ پتھر کو الانکت کرنے کی تقنیق ہے یاد رکیے اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانکاری اتوہ بالوہ پتھر پر رنگین ٹھوس پتھروں کو دبا کر بنائے گئے سندر ایمان الانکت نمونوں کو ہی پیترہ دورہ تقنیق کہتے تھے یاد رکھیے اپسن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہوگا پرسن سنگیہ تیرہ کیور ہے نمرکت کتھنوں پر بیچار کیجئے ساز یہاں کہ سبھا بھون مسجد سے ملتے جوتے بنائے گئے تھے دوسرا کتھن ہے بادساہ کے سیحاسن کے پیچھے پترہ دورہ کے جراؤ کام کی ایک سرنکلہ بنائی گئی تھی اب پوچھا گیا ہے کون سا کتھن ست ہے اس کے دونوں کتھن ست ہے باطن ایک اور کتھن دو دونوں سا ہی ہے اپسن سی ہوگا سا جہاں نے دلی کے لال کیلے کے اپنے نبنرمت دروار میں نیائے اور ساہی دروار کے انتہ سمبند پر بہت بل دیا تھا بادساہ کے سیحاسن کے پیچھے پترہ دورہ کوئے کے جراؤ کام کی ایک سرنکلہ بنائی گئی تھی جس میں پورانیک یونانی دیوتا افارسیس کو بینہ بجاتے ہوئے چترت کیا گیا تھا اتنی جانکار اس پرسن سے جوریوی دھیان مرکھئے چلتے ہیں اگلے چاپٹر کی اور ایک تھا چاپٹر نمبر 5 اب ہے چاپٹر نمبر 6 نگر بیعپاری اور سلپی جن پہلا پرسن اس کا نمرکھت میں سے کون مندر نگر نہیں ہے آپ کے اوپسن ہے تنجابور کانچی پورم مسلی پٹنم اور تیروپتی اس کا صحیح جواب ہوگا مسلی پٹنم اوپسن نمبر 6 تنجابور کانچی پورم تیروپتی آدھی سبھی مندر نگر ہیں جبکہ مسلی پٹنم ایک بیعپاریک تثہ بندرگاہ نگر ہے آگلا پرسن پرسن سنکہ دو چول کال میں لپت موم تقنی کا پروک اس کے نیرمان کے لئے کیا جاتا تھا آپ کے اوپسن ہے گھرے لوپیوں کے برتن کے نیرمان میں کانس مورتیوں کے نیرمان میں ہتھیاروں کے نیرمان میں پرسن سامگری کے نیرمان میں اوپسن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہوگا چول کالین کانس مورتیاں لپت موم تقنی کے دوارہ بنائی جاتی تھی اس پرابیدھی کے انترگت سرپرثم موم کی ایک پرتیمہ بنائی جاتی تھی اس میں چکنی میٹی کے اسے پوری طرح لیپ کا سکھنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا جب وہ پوری طرح سکھ جاتی تھی تو اسے گرم کیا جاتا تھا اور اس کے میٹی کے آبرن میں ایک چھوٹا سا چھید بنا کر اس چھید کے راستے سارا پگھلا ہوا موم باہر نکال لیا جاتا تھا پھر چکنی میٹی کے خالی سانچے سے اسی چھید کے راستے پگھلی ہوئی بدھاتو بھر دیا جاتی تھی جب وہ ہاتھ تھنڈی ہو کر ٹھوس ہو جاتی تھی تو چکنی میٹی کے آبرن کو سابدھانی پلوک ہٹا دیا جاتا تھا اس میں سے نکلی پرتیمہ کو ساف کر کر چمکا دیا جاتا تھا ایسی جانکاری اور بھی دھیان میں رکھیں رسن سنکھیا تین کیوں رہیں اجمیر جو کی راجستان کے سندلو میں جمعنی کھت میں سے کون سا کتھن ست ہے کتھن ہے بارہمی صدی میں چوہان راجاؤں کی راجدھانی تھی دوسرا مگلو کے شاسن میں صوبہ اعنی پرانت مکھیالے بنا دوسرا سوفی سند خواجہ مویدین چشتی بارہمی صدی میں یہاں آ کر بس گئے تھے آپ کے اپسن ڈی جو کہ صحیح ہے ایک دو اور تین تینوں کتھن صحیح ہے تو اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانکاری دھیان میں رکھئے اجمیر جو کی راجستان میں ہے اجمیر کے پاس ہی پوسکر سروبر ہے جہاں پراشین کال سے ہی تیر تیاتری آیا آیا جاتے رہتے تھے اتنی جانکاری دھیان میں رکھے اگلا پرسن پرسن سنکھے چار کی اور ہیں منی گرامم تتھا نانا دیسی سب در کسے سجد کرتے ہیں آپ کے اپسن ہے اتر بھات کے بھیاپاری سنگھوں کو دکشن بھات کے بھیاپاری سنگھوں کو اتر بھات کے کشانوں کے سنگھوں کو دکشن بھات کے برامنوں کے سنگھوں کو صحیح جواب ہوگا آپسن نمبر بی بھیاپاریوں کوئے انیک راجیوں تتھا جنگلوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اس لیے وہ عام طور پر کافلے بنا کر ایک ساتھ یاترہ کرتے تھے اور اپنے ہیتوں کی رکشہ کے لیے بھیاپار سنگھ یعنی گلڈ پناتے تھے دکشن بھات میں آٹھمی صدی اور اس کے پرورتی کال میں انیک ایسے سنگھ بنے تھے اس میں سب سے پرشید منی گرامم اور نانا دیسی تھے یہ بھیاپار سنگھ پرائدویپ کے بھیتر اور دکشن پولویشیہ تتھا چین کے ساتھ بھی دور نور تک بھیاپار کرتے تھے اس کا صحیح جواب ہوگا آپسن نمبر بی دکشن بھات کے بھیاپاریوں کے سنگھ کو منی گرامم اور نانا دیسی کہتے تھے پرسن سنگھ کیا پانچ کے اور ہیں مسلم بہرا سمدھائے کا سمبند کی سورگ سے تھا آپ کے اوپسن ہے بھیاپاری یدھا سلپکار اور کشان اس کا صحیح جواب ہو بھیاپاری گجرات کے بھیاپاریوں میں ہندو بنیا اور مسلم بہرا دونوں سمدھائے ساملتے وے دور دور تک لال ساگر کے بندرگاہوں وہ فارس کی کھاری پوروی افریقہ تکچینی پوروی ایشیا تہچین سے بھیاپار کیا کرتے تھے پرسن سنگھ چھاکی اور ہیں بیدری سلپ کے تندرب میں نیچے دیئے کثنوں پر بیچار کیجئے پہلا کثن ہے بیدری سلپ کا نام اسطانی ساسکو کے نام پر رکھا گیا دوسرا بیدری سلپ میں چاندی تہتامبے میں جرائی کا کام کیا جاتا ہے آپ کے کثن کون سے ست ہیں سو بتانا ہے تو اس طرح سے اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن نمبر بی اپسن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہوگا بیدری سلپ بیدر کرناٹرک کا ایک ادویتی سلپ ہے بیدر کے سلپ کار تندربانگ چاندی میں جرائی کے کام میں اتنے ادھیک پرشید تھے کہ اس سلپ کا نام ہی بیدری پر گیا یا تہا ہے بیدری سلپ کا ایک نام اس کے اتپادن کے اسثان کے نام پر پڑا تھا یہ تیری جانکاری اور بھی دیان رکھیں گے پرسن سنکھیا ساتھ کیوں رہے ہیں مدھے کال میں پانچال ارثات بی سکرمہ سمدھائے کے کون سا سموہ سامل نہیں تھا آپ کے اپسن ہیں لوہار بڑھائی سنار اور بونکر اس کا صحیح جواب ہوگا بونکر اپسن نمبر ڈی پانچال ارثات بی سکرمہ سمدھائے جسے سنار کیسرے لوہار راج مستری اور بڑھائی سامل تھے یہ مندیروں کے نیرمان کے لیے آوشک تھے اس کے علاوہ یہ راج محلو برے برے بھبنوں تالابوں اور جلاسیوں کے نیرمان میں بھی اپنی مہترپون بھومکہ ادھا کرتے تھے کتنی جانکاری اس سے بھی جوریوی دھیان میں رکھیں گے پرسن سنکھیا آٹھ کی اور ہے نیچے دیئے کتھنوں میں سے کون سا کتھن کتھن ایک سلہمی صدی میں کابل اور کاندھار سپرشد ریشم مارک سے جورے ہوئے تھے دوسرا کابل ہاتھیوں کے بیعپار کا مکھے کے اندر تھا اس کا صحیح جواب ہوا آپسن ایک کیبل ایک ہی صحیح ہے کسلہمی صدی میں کابل اور کاندھار پرشد ریشم مارک سے جورے ہوئے تھے کابل اپنے پہاری اور بشم بھودریسوں کے ساتھ سلہمی صدی سے راج نیتک اور وانیجک دشٹکون سے مہترپون بڑھ گیا تھا کابل اور کاندھار سپرشی دریشن مارک سے جورے ہوئے تھے ساتھ ہی گھوروں کا بیعپار بھی مکھ روپ سے اسی مارک سے ہوا کرتا تھا سترہمی صدی میں ہیرو کا ایک سوداغر بیپٹسٹ ٹرائونیر یا نمان لگایا تھا کہ کابل میں گھوروں کا بیعپار پرتی برس تیس جا روپے کا ہوتا تھا جو ان دنوں ایک بڑی رقم سمجھی جاتی تھی اتنی اور بھی دھیان میں رکھیں گے اس پرسن سے جوری ہوئی پرسن سنگھ کیا نوکی اور ہیں بیجینگر سامراج کا وہ کون سا نگر ہے جو کرشنا اور تنگ بھدرا ندی کی گھاٹیوں میں حصیت ہے اس اسطحان کے کھندھر بیجینگر کی پراشین راجدھانی کا پرتی ندیتو کرتے ہیں آپ کے option ہے ہمپی، بیجاپور، گولکونڈا اور احمد نگر اس کا صحیح انصار ہوگا ہمپی ہمپی نگر جو ہے وہ کرشنا اور تنگ بھدرا ندیوں کی گھاٹیوں میں حصیت ہے یہ نگر تیرہ سوشتیس حصوی میں اسطابط بیجینگر سامراج کا کندرستل تھا ہمپی کے ساندار کھندھاروں سے پتا چلتا ہے جو سہر کی کلے بندی وہ چکوٹی کی تھی کلے کی دیواروں کے نیرمان میں کہیں بھی گارے چونے جیسے کسی بھی جوڑنے والے مسالوں کا پریوہ نہیں کیا گیا تھا اور سلاکھنڈوں کو آپس میں فسا کر گوٹھا گیا تھا ہمپی جو کی برتبان میں کڑناٹک راج میں ہے یونسکو کی بیراست اسطلوں کے سوچی میں بیسو بیراست اسطل کے سوچی میں اسے سامل بھی کیا گیا ہے اتنی جانکارے اس پرسن سے جوری دھیان میں رکھیں پرسن سنکھیا دس کیوں ہیں بیجینگر سامراج کے انترگت ہمپی کے باجاروں میں مورو سبد کا پروک کن کے لیے پروکت کیا گیا ہے آپ کے اوپسن ہیں پرتگالی بیعپاریوں کے لیے انگریج بیعپاریوں کے لیے مسلم سوداغروں کے لیے چینی بیعپاریوں کے لیے اس کا صحیح جواب ہوگا مسلم سوداغروں کے لیے اوپسن نمبر سی پندرہمی اور سولہمی صدابدی کے اپنے سمردھ کال میں ہمپی کئی وانے جی اور سانسکردی گتری ویڈیو سے گنجائے مان رہا کرتا تھا ان دینوں ہمپی کے باجاروں میں مرو یعنی مسلم سوداغروں کے لیے ساموہک سموہ روپ میں سے پروکت کیا گیا چیٹیوں پرتگالیوں جیسے ایوروپی باجاروں بیعپاریوں کے ایجنٹوں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا اتنی جانکاری اس پرسن سے جوری دھیان میں رکھیں پرسن سنکھہ اگارہ کیور ہے پرسید بیٹھل مندر کہاں اوستیت ہے پرسید بیٹھل مندر ہمپی میں اوستیت ہے اپسن نمبر اے بیجار نگر سامراج کے تلوہ ونس کے راجہ کرسید دیو رائے نے بیٹھل مندر کا نرمان سامراج کی آدھانی ہمپی میں کروایا تھا اس مندر میں اشتیت 56 تاکچھت اسطمبو سے سنگیت میں سور نکلتے ہیں اتنی جانکاری اس پرسن سے جوری دھیان میں رکھیں گے بارما پرسن پرسید بیروپاکچ سیب مندر کہاں اشتیت ہے آپ کے اوپسن ہیں بیلوور سریرنگم سریرنگم ہمپی اور بھدرہ چالم اس کا صحیح جواب ہوگا ہمپی بیجار نگر کال میں بنا بیروپاکچ مندر ہمپی میں اوستیت ہے مندر سانسکرطی گتی بیڈیو کے کے اندر ہوتے تھے اور دیو داسیاں بیروپاکچ مندر کے انیک اسطمبوالے بشال ککچوں میں دیو پردی ماں راجہ تتھا پرجا جنوں کے سمکچ نرت کیا کرتی تھی یہ تھی جانکاری اور بھی دھیان میں رکھئے آگلے پرشن کیوں پرشن سنکہ تیرہ چودہمی اور پندرہمی سیتابدی میں مرشید آباد کی سبستو کے پرمک اتپادن کے اندر کے روپ میں اوہرانزہ آپ کے اوپسن ہیں ہاتھی دات کے سمان کے لیے سلپ کلا کے لیے ریشمی بستو کے اتپادن کے لیے ستی بستو کے اتپادن کے لیے اس کا صحیح جواب ہو اوپسن نمبر سی پرشن بنگال میں گنگانہ دی کے تٹ پرشن مرشید آباد ریشمی بستو کے اتپادن کا پرمک کے اندر تھا وہ سترہ سو چار اس بیو میں بنگال کی ازہانی بن گیا لیکن اسی ستابدی کے دوران اس کا ستارہ ڈوب بھی گیا تھا کیونکہ وہاں کے بون کر انگلینڈ کی میلوں سے بن کر آئے سستے کپرے کے ساتھ پرتیوگتا میں ٹک نہیں سکتے تھے اس طرح سے اپسن نمبر بی سورت کو مکہ کا پرستان دوار کہا جاتا تھا کیونکہ بہت دور سے حج یاتری جہاز سے یہیں سے روانہ ہوا کر دے تھے اتنی جانکاری دھیان میں رکھئے پرشن سنکھیا پندرہ کیوں رہے ہیں نیملکیت کتروں پر بیچار کیجئے سورت کے وستر اپنے سنہرہ گھوٹا کے ناریو جری کے لیے پرشی دی تھے دوسرا سورت کے جری کی گئی ہنڈیوں کی مانتہ کے بار بھارتی اپ مہادویب تک ہی تھی نیملکیت میں سے کون سا کتھن ست ہے اس کا انسر کبھل ایک ہوگا اپسن نمبر اے سورت کے وستر اپنے سنہرے گھوٹا کے ناریو جری کے لیے پرشی دی تھے ان کے لیے پرشی میشیا افریقہ یوروپ کے واجار پر اپلوز تھے کتھن دوسرا جو ہے وہ غلط کتھن بتایا گیا ہے چونکہ ہنڈیوں کو دور دور تک مصر میں کاہیرہ ایراغ میں بسرہ اور بیلجیم میں اینٹ ورپ کے واجاروں میں مانتہ پراب تھی ہنڈی ایک ایسا دستاویج ہوتا تھا جس میں بیاکتی دوارہ جمع کرائی گئی رکم درج رہتی تھی ہنڈی کو کہیں انیتر پرستوط کر کے جمع کی گئی راسی پرابت کی جا سکتی تھی پیتری جانکاری اس طرح سے دھیان میں ریکھئے پرستوط سنکھیا سولہ کیور ہے پندر سو پیسٹ اس بھی میں راکشت تگری کے یودھ میں بیجینگر سامراج کے بیرود تکن کے کن کن سلطانوں کا گھٹ تھا آپ کا انسر ہوگا آپسن نمبر اے ہی سہی ہے گولکنڈا بیجاپور احمد نگر اور بیدر رکشن بھاعت کے سبھی مسلم راجیوں میں راجیوں نے بیجینگر کے خلاف ایک سنگھ بنایا تھا جو پندر سو پیسٹ میں تالی کوٹا کے یودھ جسے تاراکشت سنگری کا یودھ بھی کہا جاتا ہے میں بیجینگر کے ساسک رام رائے کو پکر کر ان کی ہتیا کر دی اور بیجینگر کو لوٹ کر دھوست کر دیا تھا اس سنگھ میں گولکنڈا بیجاپور احمد نگر اور بیدر کے ساسک بھی سامل تھے اس طرح سے یاد رکھئے اس سنگھ برار کا نام بھی وہ لکیت ہے جو کی غلط ہے یاد رکھئے گا اتنی جانکار اس پرسنس جو رہی پرسنس سنگھ سترہ کیور ہے سترہ ہمی صدی کا وہاں کون سا مہتپون پتن تھا جس پر نینتن کے لیے ہاللینڈ اور انگلینڈ دونوں دیشوں کے اس جنیا کمپنیوں نے کافی پرتنک کیا تھا آپ کے اوپسن ہے کلکتہ بمبائی مسولی پٹنم اور سورت اس کا صحیح جواب ہو آپسن نمبر مسولی پٹنم مسولی پٹنم آنی مسولی پٹنم نگر کرشنا ندی کے دیلٹا پر سترہ ہمی صدی میں یا بھین ای بھین پرکار کی گتی ویڈیو کا کندر تھا ہاللینڈ اگر انگلینڈ دونوں دیشوں کی اس انڈیا کمپنیوں نے مسولی پٹنم پر نینتن پر آپ کر کے کرنے کا پڑیاس کیا کیونکہ تب تک یہ آندھ پردیس ست کا سب سے مہترپون پتن بن گیا تھا مسولی پٹنم کا قیلہ ہاللینڈ باشیو نے بنایا تھا اتنی جانکاری اس پرسن ضروری دھیان میں رکھیں گے پرسن سنکھ 18 کیوں نیچے دیئے کثنوں اگن کارنوں پر بیچار کیجئے کثن 18 سدی میں مسولی پٹنم کا آدھو پتن ہو گیا تھا کارن بتایا گیا ہے 17 سدی میں مغل بادثہ اور انگزیو نے گلکنڈا کو اپنے سامراج میں ملا لیا تا کمپنی کی سبھی بیاباری گتی ویڈیو پر پر پرتی بند لگا دیا تھا اس گلکنڈا کو مغل سامراج میں ملا لیا اس کارن کمپنیا انہ بیقل تلاسنے لگی تھی کمپنی کی نئی نیتی کی انترگت کی اتنا ہی پریابت نہیں تھا کہ پتن بھیتری پردیش کے اتن سامرد بنائے رکھ بلکہ کمپنی کے نئے کے اندر ایک ساتھ راج نیتی پر ساسن بھوم کمپنی کے بیاباری بمبائی کلکتہ اور مدراز چلے گئے تب محصولی پٹنم اپنے بیابار اور سمردھی دونوں خو بیٹھا تھا اتنی جانکار اس پرسن سے جروعی دھیار میں بیاباری اس کا صحیح جواب ہو اپسن نمبر سی بھارتی کاری گر اپنگ سودا گر دونوں اپسن نمبر سی اٹھار میں سدی میں بمبائی کلکتہ اور مدراز نگروں کا اُدھے ہوا تھا ساتھ ہی سلپ اور بانی جی چھتر میں برے برے پریبارتن دیکھنے جب بھونکر جیسے کاری گر اور سودا گر یوروپی کمپنی دوارہ اسطح بلیک ٹاؤن میں اسطان آندری ہو گئے یعنی دیسی بیاباریوں اور سلپ کاروں کو سمیت کر دیا گیا جب گور ساسکو نے مدراز میں سنٹ جارج اور کلکتہ میں سنٹ بلیمز کی ساندار کوٹیوں میں اپنا آواز بنایا تھے اتنی جانکار اس پرسن سے جو ریوی دھیار میں رکھیں گے دوسرا کتھن یا اٹلانٹک مہاساغر ساتھ یادرہ کرتے ہوئے ہند مہاساغر کو پار کر بہات پہنچ تھا کون سا کتھن ست ہے اس کا کتھن کی بل دو ست ہے آف سن بھارت کی خوش کی بھارت مہادویب تک پہنچ سمدری مار خوش اور مسالے پراب کرنے کی ست